ستھ شریع کار اس ویڈیو کے تھروں ہم بات کریں گے پریزنس آف یونیکونز کو کس طریقے سے جانا جائے یونیکونز ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں وہ کیسے جانا جائے تو سو سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یونیکونز ہمیں اپنی پریزنس شو کرتے ہیں جب ہم یونیکونز کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں بھلے میڈیٹیشن کے فارم پہ یا پھر ویڈاوٹ میڈیٹیشن کے فارم پہ تو یونیکونز ہمیں اپنی پریزنس شو کرتے ہیں that they are with us تو سو سے پہلے یونیکونز کے ساتھ کنیکشن ہونا یعنی کہ اٹیونمنٹ ہونا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اگر ہمارا اٹیونمنٹ نہ ہو تو بھی ہمیں پریزنس جو ہے کبھی کبھی یونیکونز دکھا دیتی ہیں چھوٹے لیول میں بٹ اگر ہمارا اٹیونمنٹ یعنی کہ ہمارا کنیکشن یونیکونز کے ساتھ اگر ہو چکا ہے تو اس کے بعد یونیکونز اپنی پریزنس بہت زیادہ دکھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں یونیکونز بہت ہی پوزیٹیو انرجیز ہیں یونیکونز they are purely filled with the love of god from inside and from outside also اندر سے اور باہر سے یونیکونز پیور لب سے بھرے ہوئے ہیں تو سو سے پہلے جب ہم یونیکونز کے ساتھ میڈیٹیشن میں کنیکٹ ہوں گے تو ہمیں سو سے پہلے پوزیٹیو انرجیز feel ہونا سٹارٹ ہوں گی اس وے میں بھی پوزیٹیو انرجیز اگر ہمیں feel ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو یونیکونز اپنی پریزنس شو کر رہی ہیں یا پھر ہمیں ایک دم love energies feel ہونا سٹارٹ ہو جائیں تو بھی یونیکونز اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں love energies کیسے ہمیں حسوس ہو سکتی ہے جب ہم میڈیٹیشن میں یونیکونز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے یا پھر ویڈاوٹ میڈیٹیشن بھی تو ہم ایک دم سے لف اینڈرڈیز فیل ہوں گی ایک دم سے لف کریئٹ ہوگا ہمارے اندر سے ہمیں ایسا لگے گا کہ میں اس کو بھی لف کروں اس کو بھی لف کروں اس سے بھی بہت لف سے بات کروں پریم سے بات کروں اچھے طریقے سے بات کروں اگر کوئی ہمارا دشمن بھی ہے تو اس کے پتی جو اگر ہمارا اینگر ہے جو گھرینہ ہے وہ ریڈیوز ہو کے ہمیں ایسا محسوس ہونا سٹارٹ ہو جائے کہ مجھے میرے دشمن کو بھی لف کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے پریم سے بات کرنی ہے اسے اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو کے ان سے ہمیں اپنے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہے تو سمجھ جائیے کہ یونیکونز اپنے پریزن شو کر رہے ہیں یونیکونز کی ہیلنگز کا آپ پر ایفیکٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے جب آپ کو لگے کہ ورڈ میں لف ہی لف ہے لف ہی لف ہے کیونکہ گوڈ کو اگر ہم نے پانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے سمپل لف لف دھ گوڈ اور گوڈ کے بنائے گے جتنے بھی کریچرز ہیں ان کو لف کرنا لف کے آگے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کی لف کی انرڈی سے اوپر ہو ہائی ہو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ جتنے مرجی سپیریچولی گروہ ہو جائیے آپ جتنے مرجی آپ چینٹنگ کر دیجئے دان کر دیجئے لوگوں کی ہیلپ کر دیجئے اگر آپ کے اندر لف نہیں ہے تو آپ کا کنیکشن گوڈ کے ساتھ آپ کا جو میٹ اپ ہے آپ کی جو میٹنگ ہے آپ کا جو کنیکشن ہے گوڈ کے ساتھ وہ پروپر وے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا لف کی انرڈیز بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہائیسٹ وائیبریشن پر ہوتی ہے مان لیجئے آپ کا چھوٹا بیوی ہے اس کو آپ کتنا لف کرتے ہیں اس کو آپ اپنا پیسہ بھی دینا چاہتے ہیں اس کو دنیا جہان کی ہر خوشی دینا چاہتے ہیں کیونکہ بکوز یو لف یور چائلڈ ایسے ہی گوڈ is the creator of whole یونیورس گوڈ سبھی کی سبھی لوگوں کا humans animals plants trees water earth earth planet یا پھر اور کوئی بھی planet یا پھر دنیا کی چھوٹا کا چھوٹا کن بھی گوڈ is the father of everyone he is the creator of everyone تو اگر ہماری وجہ سے کسی اور creature کا کوئی نقصان ہو تو جو father ہے اس کو کتنا دکھ ہوگا مان لیجے آپ کے بیبی کو کوئی چھوٹا سا بھی نقصان پہنچا دیتا ہے تھوڑا کوئی اور person تو آپ کو کتنا دکھ ہوتا ہے بھلے بیبی کی مدر اس کو مارے آپ اگر father ہیں بھلے بیبی کی مدر اس کو مارے تو آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر آپ کی مدر کے علاوہ یا پھر آپ کے علاوہ کوئی بھی آکے بیبی کو چھوٹی سی کوئی بات بھی اگر بول دے تو آپ کو کتنا دکھ ہوگا اسی طریقے سے god is the father of everything god is the creator of everyone چھوٹا سا چھوٹا part بھی universe میں جو ہے بڑا سا بڑا part بھی universe میں ہے animals plants trees water air space anything in the world god is the creator اگر ہماری وجہ سے کسی بھی چیز کو دکھ پہنچ رہا ہے تو سمجھ یہ ہمارا connection god کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اس جیو کو اس creature کو دکھ پہنچ آیا ہی ہے but indirectly آپ نے god کو father god کو دکھ پہنچ آیا کروں کی جتنے بھی لوگ اگر non wedge کھاتے ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے کیوں کیونکہ وہ ایک جیو ہتیا ہے سو سے پہلے ہم اس animal کو ماریں گے جو کی سمجھ لیجے آپ نے کسی جیو کو مار دیا اب انسان میں god میں difference نہیں دیکھتے انسان ہو animal ہو تو اگر ہم کسی جیو کی ہتیا گھر کے اگر ہم چاہیں کہ ہمارا god کے ساتھ proper way میں connection ہو جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا ایسے بہت ہی مشکل ہے تو جب آپ کے اندر love energies create ہو جائے when you start to love each and everyone تو سمجھ جائیے کہ جو آپ unicorns کے ساتھ healings خود کی کر رہے ہیں اور آپ کا attunement جو unicorns کے ساتھ ہوا ہے جو connection آپ unicorns کے ساتھ کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ unicorns are showing their presence in the form of love love بہت ہی بڑی power ہے صرف love کر کے ہی ہم god کو پا سکتے ہیں تو love energies presence show کرتی ہے unicorns کی اس کے بعد اگر ہم physical طور پہ بولیں please unicorns show me your presence تو آپ کو feathers دکھنا سٹارٹ ہو جائیں اور کبھی ہو سکتے ہے آسمان سے گر جائیں یا پھر کہیں بھی کسی بھی پلیس پہ آپ کو unexpected form میں بھی اگر آپ کو feathers دکھنا سٹارٹ ہو جائیں تو سمجھ جائیے unicorns are showing their presence unicorns اپنی pure white light میں بھی presence show کرتے ہیں اور اگر ہمیں numeric 4 یا numéric 7 number دکھے 4 number یا 7 number اگر ہمیں دکھے تو سمجھ جائیے that unicorns are with you unicorns 4 number جو ہے ہمیں car پہ number plate پہ دکھ سکتا ہے کسی کا phone آگیا یا پھر social میڈیا میں ہمیں number دکھ گیا ایسے نہیں کہ ہم نے جب بولا ہے کہ please unicorns show me your presence if you are with me تو اس کے بعد ہمیں دکھنے سٹارٹ ہو جائیں presence کے form پہ number 4 یا number 7 جب ہمیں بہت بات دکھ جائے تو اس کے بعد thank you so much unicorns for show me your presence presence show کرنے کے لیے بہت ہی میں آپ کا thankful ہوں اور triple numbers بھی presence شو کرتے ہیں جیسے que triple one triple six triple seven triple eight triple nine triple four یہ numbers بھی unicorns کی presence شو کرتے ہیں اور rainbow rainbow presence شو کرتے ہیں unicorns کی ہمیں آسمان میں دکھ سکتے ہیں یا پھر meditation میں دکھ سکتے ہیں unicorns کے جو ہمیں جو rainbow light ہے seven colors ہیں ہمیں meditation میں بھی دکھ سکتے ہیں seven colors جو rainbow کے form پہ rainbow بہت ہی اچھا ایک presence کرنے کا motive ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں rainbow کے through کی unicorns are with us اور اگر ہمیں shooting star دکھے یا کوئی بہت ہی bright colored آسمان میں تو سمجھ جائے that unicorns are with you they are showing their presence that they are with you unicorns کی presence ہم ہمیشہ پوچھ سکتے ہیں اور unicorns کی help ہم ہمیشہ لے سکتے ہیں ہم باہر کہیں پر بھی جا رہے ہیں ہم request کریں گے i request you my personal unicorn please be with me i am going here please help me میری help کریے میں اس work کے لیے جا رہا ہوں میں اس place تک گاری میں جا رہا ہوں i request you my personal unicorn میرے ساتھ رہیے ہم صحیح سلامت وہاں پر پہنچے جہاں پر ہم اپنے first destination سے second destination میں جا رہے ہیں اور واپسی بھی ہم گھر صحیح سلامت ہی پہنچے تو اس پورے کے پورے پروسیس میں unicorns please be with me help me guide me please take care of me میری ہر پرکار کی help کر تو جب ہمارا کام ہو جائے thank you so much unicorn my personal unicorn for coming here سب بہت اچھے طریقے سے رہا آپ نے میری بہت ہی اچھے طریقے سے help کی thank you so much آپ نے میرے بہت ہی اچھی help کی ہم صحیح سلامت یہاں سے سٹارٹ مجھ پرسنل unicorn now you can go back to your home واپسی بھیجنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے unicorns کو یا پھر angels کو تو اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں ہمیں ٹریفک مل رہا ہے راستے میں تو ہم اپنے personal unicorn کو request کر سکتے ہیں کہ please clear the traffic مجھے destination پہ timely پہنچ نا ہے unicorns اپنی presence time to time show کرتے رہتے ہیں ایک دم سے ہمیں vibration feel ہو گئی جب ہم نے unicorns کی presence پوچھی یا پھر اگر ہم meditation کر رہے ہیں اور meditation کے lyric جب ہم نے unicorns کو بلا لیا ہم اپنے healing کر رہے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو physical طور پہ اس طریقے سے رکھ لیجئے بلکل ہلکا رکھ رکھ نا اور request to my personal unicorn please come here and show me your presence by moving my right hand towards the right side تو ہاتھوں کو ہلکا سب بلکل چھوڑ دینا ہے تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ meditation میں physical طور پہ ایسے دھیرے move ہو جائے گا جیسے کہ ہمارا ہاتھ automatically move ہو رہا ہے اور جتنی یہ پیچھے جانا چاہے اس کو جانے دینا تو یہ پورا پورا hand پیچھے move ہو گیا اور unicorns نے یہاں تک hand لیا thank you so much اور اسی طریقے سے unicorns آپ کا hand واپس بھی لے آئیں گے thank you so much unicorns for coming here for showing your presence you can go back to your home تو اس طریقے سے بھی آپ unicorns کی presence پوچھ سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر جو ہاتھ ہلایا گیا یہاں پر unicorns نے پورا کا hand move کیا ہم نے physical طور پر نہیں نہیں ہو رہے تو اس کو آپ بار بار practice کر سکتے ہیں اور unicorns کی اگر ہمیں کبھی picture دکھ گئی یا unicorns کا کوئی ہمیں توائے دکھ گیا تو وہ بھی ان کی presence کو شو کرتے ہیں جو main ہمیں سب سے پہلے دکھنے کے چانسز rainbow numbers ہمیں بہت سارے دکھیں جو ہمارے ایک بار connection ہو جائے بس unicorns کو ہم نے ہمیشہ thanks بولنا ہے thank you so much for showing your presence کسی بھی language کا ہم use کر سکتے ہیں تو ہم آنے والے ویڈیوز میں next day topics کے بارے میں بات کرتے رہیں گے ست شریع کال